موسیقی ہلو لیڈیز اینڈ وین نمشکار سلسکال سلام دس احمد کپور دوستو آج میں جس ٹوپک کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس گوچر کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیومن لائف پہ بہت بڑا رول رکھتا ہے دیکھیں ہمارے اسٹرولوجی میں ہمارے نائن پلینٹس میں نائن پلینٹس ٹویلو ہاؤسز ٹویونٹی سیون نکشترہ میں ایک ایسا پلینٹ ہے جو سب کے کرموں کو ریگولر فالو کرتا ہے اور آپ کو صحیح مارک پہ چلنے کی آپ کو ٹریکشن دیتا ہے یا آپ کو سیکھ دیتا ہے اکثر لوگ بہبیت ہو جاتے ہیں کہ ساڑھے ستھی شروع ہو رہی ہے ڈھائیا شروع ہو رہا ہے یا شنی کی انیس سال کی مہادشاہ شروع ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا ہم کہیں ہمارے اوپر لاؤس نہ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے ایسی ملکہ نیگٹیو تھوٹس انسان کے اوپر جادہ بنی رہتی ہیں جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے they are under the influence of the شنی ساڑھے ستھی شنی 4th house اور 8th house transit from ascendance اور moon sign تو لوگ اکثر بہبیت ہو جاتے ہیں لیکن یہ پلانٹ کبھی بھی آپ کو ڈرانے کا کام نہیں کرتا شنی کا کام کیا ہے مارگ درشن کرتا شنی کا کام کیا ہے صحیح طریقے سے ایک گلت آدمی کو صحیح direction دینی اگر آپ سے کوئی گلتی سے گلتی ہو گئی ہے تو یہ پلانٹ آپ کی گلتی کو شما کر دے گا لیکن اگر آپ نے جان بوچھ کے کوئی گلتی کری ہے تو یہ پلانٹ آپ کو ڈنڈ دے گا اس کا نام ہے شنی the planet of punishment the planet of justice اگر آپ نے کسی کے ساتھ انیائے کیا ہے تو شنی آپ کو watch کرے گا کیا آپ اپنی اس گلتی کو صدارتے ہو یا نہیں کیا اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے انیائے کیا ہے اس کے ساتھ صحیح آپ justice کرتے ہو کہ نہیں کرتے اگر آپ وہ justice صحیح نہیں کرتے تو اپنی ساڑھے ستھی اپنی ڈھائیہ میں یا اپنی مہدشہ میں وہ آپ سے اس چیز کی گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو insist کرے گا یا آپ کی situations ایسی بن جائیں گی life کی کہ آپ کو automatically آپ understand کرو گے کہ ہاں ہم سے past میں یہ گلتی ہوئی ہے اور ہمیں یہ گلتی اب صدارت نہیں چاہیے تو دوستو شنی سے کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شنی کے rules regulations کو follow کرنے کی ضرورت ہے شنی کا rule number one discipline شنی کا rule number two limitations boundaries don't cross your boundaries کچھ بھی کرو تو اپنی boundaries میں رہ کے کرو آپ اپنے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ boundaries سے باہر جا کے کام کرتے ہیں شدا سے کچھ سال پہلے میں بھی ایسے ہی تھا کہ میں boundaries کو cross کر سارے کام کرتا تھا لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرا mind مچور ہوتا گیا یا میں consult لوگوں سے لوگ مجھے consult کرتے گئے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ شنی کا rule یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ limitations میں رہیں گے جتنا زیادہ آپ اپنی boundaries کو بنا کے رہیں گے اتنا زیادہ شنی آپ کے لیے یوگ کارک results آپ کو دیں گے تو شنی کی سیکھنڈ کیا چیز ہے پہلی discipline سیکھن ڈیمیٹیش سیکھنڈ ہے آپ کی limitation آپ کی boundaries اور ثرڈ ہے جو سب سے ضروری honesty fourth hard work اگر آپ کے اندر چار چیزوں کا package ہے شنی کا ڈھائیہ شنی کی ساڑھے ستھی شنی کی مہادش ہے آپ کی ترقی کو کو نہیں روک سکتا پانچ بھی چیز کیا ہے کبھی بھی جھوٹ نہ بول اگر 5 چیزوں کا package آپ کے پاس ہے یعنی کہ یہ کمبوز ہیں آپ کے پاس آپ کی life میں آپ ان tracks کو فالو کر رہے ہو شنی کی مہادش شنی کی انتر شاہو شنی کا ڈھائیہ ہو شنی کی ساتھی ہو you will always bless with a gains you are always blessed with a success اور یہ ایسی success ہوگی جو ہمیشہ رہے گی کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو forever آپ کے ساتھ رہتی ہے شنی جو دیتا ہے وہ forever کے لیے دیتا ہے اگر آپ نے کوئی property buy کی تھی آپ کے اوپر شنی کی مہادش چل رہی تھی وہ property نوبت نہیں آئے گی آپ کو sale کرنی پڑے اگر آپ نے کچھ achievements life میں حاصل کی کچھ goals حاصل کی شنی کی دشا اس میں چل رہی تھی شنی کا transit اچھ ہے اس میں چل رہا تھا تو وہ goals وہ achievements وہ شہرت آپ کو تاہ زندگی ملتی رہے گی کبھی اس شنی ایک بر جو دیتا ہے وہ انسان سے لیتا نہیں اگر وہ ان پانچ نیم کو اپنی زندگی میں چلائے تو وہ نیم کیا ہیں discipline loyalty limitations honesty hard work ان سب چیزوں کو boundaries ان سب چیزوں کو آپ اپنی life میں apply کرتے ہیں 29 April 222 شنی کا گوچر ہونے جا رہے capricorn sign یعنی اپنی ہی راشی سے اپنی ہی راشی مول ترکون راشی کمب بھی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا 29 April 2022 12 July 2022 صرف تقریبا ڈھائی مہینے کے لیے سیٹرن ویل تراند ان اکویر سائن ان مول ترکوڑ سائن ان اکویر اکویر نیگٹیو چیز ان کے لیے زیادہ ہوگا جن کی اچھی نہ ہوگی جنہوں نے اپنی عمارت کو جھوٹ پہ سٹین کیا ہوگا ان کی ڈیڈ اچھی نہیں ہے تو ان کے لیے شنی دن لے کر آنے والے ان کے لئے شنی سٹرگل لے کر آنے والی اگر آپ کے اوپر لوہے کا پایا چل رہا ہوگا تو بھی آپ پروی سٹرگل 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 شنی کی پلیس مینٹ کیا ہے آپ لگن کیا مون سٹرگل بڑے سارے دوست مجھے کومی بھیجتے ہیں لگن سٹرگل دیتے مون دیتے کیونکہ مون سائن آپ کا من ہے آپ کی feelings ہیں آپ کے emotions ہیں تو جو اگر میرے ویڈیوز کو مون سائن کو بیس بنا کے سنیں گے تو 50 to 60 percent پردکشن آپ کے اوپر پر اپلی بل ہوں گی لگن اگر لگن راشی کو بیس بنا کر یہ میری پردکشن کو سنیں گے تو 90 percent آپ پر اپ بل ہوں گی لگن آپ خود ہو یعنی آپ پورا body structure ہے مون کیا ہے emotions آپ آپ feelings اور شنی کا attack ہوتا ہے وہ آپ کے feelings پہ ہوتا ہے چندر راشی سے ہم جیادہ شنی کی گھن کرتے ہیں چندر آس میں پرس آس ہاؤس جب بھی شنی گوچر کریں گے ساڑھے ستی ہوگی لیکن جب لگن سے بھی ٹویل آس لگن پہ اور آپ کے سکر ہاؤس پہ گوچر کریں گے تو بھی آپ 50% ساڑھے ستی کے influence میں آوگے کیونکہ لگن کیا ہے آپ خود آپ کا testing ٹائم ہوگا اور لگن بھی سیم ہے اور چندر آش بھی سیم ہے پھر تو آپ کی جو نیا ہے وہ اس کو سمالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ ساڑھے ساتھ سال آپ کے لئے بہت سترگل لے کر آئیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سی لگن ہے ان کے اوپر بڑا شنی کا جو گوچر ہے جو نیا پریے دیو تا ہمارے شنی دیو ان کا جو گوچر ہے 29th کو 2022 سے لے 12 جولائی 2022 تک اکویری سائن مول ترکون راشی میں ہونے جا رہے آپ میرے ویڈیو کو لگن کے ساپ 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 لگن میش لگن یا میش چندراشی دیکھیں آپ کے لئے 10th house اور 11th house میں گوچر کریں شنی 29 اپل 22 22 سے 12 جولائی 22 تک ریسورس آپ کے بڑے اچھے ہو جائیں گے اپنے ادھکاروں کے لئے آپ لڑیں گے پروپٹی سے آپ گین ہوگے فرنانشل ٹائی آپ سب کے جو آپ کے لئے بہت جیدہ ہیلپ ہوگے یہ گوچر آپ مون سائن سے 11th house پہ تو آپ گین ز ہی فنانس ہی فنانس ہی ہوں گے سورس ہوں گے ہر ایک طرح سکھ سمردھی آپ کو ملے گی شنی کی تین درشتیاں ہیں شنی کی درشتیوں کو جیدہ شب نہیں مارا جاتا تیسری درشتی لگن پہ ہوگی ساتھ درشتی پنچم بھاؤ پہ ہوگی اور دسم درشتی آپ کے 8th house پہ ہوگی یہ درشتیاں آپ کے لئے کچھ struggle لے کر آئیں گی آپ کو اپنی ہیلتھ کو لے کچھ بھی نیگیٹیو کچھ فیل کریں تو نیرس ڈاکٹر سے کنسل کریں ڈوگا میڈیٹیشن جیم یہ ضرور کریں شنی کیا چاہتے ہرڈ وک اگر جیم میں جاتے ہو تو وہاں پہ جا کر پسینا نکالتے ہو اپنا تو یہ شنی اس پرسند ہوتے ہیں یا ہم بول سکتے ہیں فلفل منٹ of wishes and desires یہ آپ کے پورے ہوتے چلے جائے گے لیکن جو شنی کی درشتیاں ہیں وہ آپ کے لئے یوگ کارک نہیں ہے لگن پہ ہے تو بڑے آلسی ہو جو جو گے بہت جو بہت باڈی کو لے کر اپنا دھیان نہیں رکھو گے بڑا کیر لیس ہو جو آپ کے لئے problems کرے گا آپ لئے health issues لے کر آئے جم یوگا ضرور جو کریں سبتم رشتی آپ پنچم بھاو پر بچوں کے ساتھ رشتے بگھڑیں گے اگر آپ پرگننسی کے بارے میں پرانی فیمیلی تھوڑا سو روک جائیں یہ سمیں جیدہ اچھا نہیں 29 اپریل سے 12 جولائی 2022 تک سمیں you need to be careful اگر آپ مارکیٹ رکھتے ہیں تو شنی کی درشتی آپ کے لئے کچھ یو کارک ضرور ہے لیکن جیادہ اچھی یہاں پر نہیں ہے اپنی health کو لے کر aware ہو کے چلیں وائکل carefully چلائیں اپنا دھیان رکھ چلیں it is Sanders دیکھیں پیسے کی کمی اس گوچر میں آپ نہیں آنے والی پیسے کو لے کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اپنی health کو لے کر بچوں کے ساتھ رشتوں کو لے کر لف ڈبان کے ساتھ رشتوں کو لے کر آپ کو aware ہو کے چلنے کی ضرورت ہے ساتھ ڈبان 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 کا بھی construction company میں جڑے ہوئے ہیں یا construction company آپ کی ہے تو یہ گوچر آپ کے لئے زیادہ یوگ کارک رہنے والا ہے بڑے orders آپ کو ملنے والے بڑے بڑے contract آپ سائن کرنے والے ہیں اور اس سامنے میں فناؤ آپ کے بڑا اچھا ہو جائے گا لیکن شنی کی تیسری درشتی آپ کے 12 ہوس میں ہے جس واجہ سے خرچے ایک ایک بڑھ جائیں گے اگر آپ پی چاہتے ہیں پی اپلائی کر رکھا رکھا 29 اپرل سنگاپور میں ہو آپ لندن میں ہو اور آپ نے پی رکھا رکھا ہے 29 اپرل سے 12 جولائی 22 22 تک کے چانسیز ہیں کہ آپ پی آر مل جائے کبھی دھائی مہینے کے لئے شنی کا گوچر آپ کے کرم ستھان پہ ہوگا پروفیشنل لائف میں گروت ہوگی بزنس مین ہیں ان ویس رہے کام کرتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ادھر سی جو پیٹر بھی آپ کے 11 ہوس میں ادھر سے شنی بھی آپ کے 10 ہوس میں ہے تو پروفیشنل لائف بات مجھے بنتے ہو نہیں دیکھتی even رائزنگ پیرد ہی مجھے آپ رائزنگ پیرد ہی دیکھتا ہے جتنا جیدہ ہارڈ وک کریں جیتنے جیدہ ایفرٹ کریں 29 30 اپل 22 22 12 22 تک آپ good fortune smile کرے گا آپ دورہ کیے ہارڈ ور سوی سکس میں convert ہوتے جائیں گے آپ سمیم رائزنگ سٹار سٹار طرح ابریں سینئر ساتھ رشتے بڑے اچھے ہو جائیں اگر آپ نوکری مل جائے گی جو جب میں ہیں تو آپ کو رہے گی مدر کے ساتھ تائی آپ کے اچھے نہ ہو گی مدر کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو سکتا یا مدر سے کچھ ایسی demand آ سکتی جو آپ پورا نہ کر سکتے گے سپوس کے ساتھ رشتوں میں خٹاس رہے گی love life پر پورا ڈی دیشم دریشتی سکتے ڈی 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 ہی جامل کی طرف ہے کیونک کاunken سبس بکت unters سوال دائم یہ ج Facebook mysterious کی طرف ہے آپ کے وقت بار ہم saving جاعری mano لازم ہماری داری کسےai چیز س��اتی پیش مڈال ہے نہیں ہی شمکہ آپ کو بنانتے ہیں آپ کو بنانتے ہیں پیچھے پیوی potent کچھا اوژ پیشت کے لئے امیاد آرہ خ soy met کچھ ملٹھورے خورب thats ل cidade FernandoProحن یہ pourtant کرنے خراؤ ٹ ٹ بی تم next quaisی وجہ اچھی is missing you are trying to perform your best but you fail to get results because saturn aspecting is on your fourth and tenth house which is certain aspects are not very promising talent of the saturn is always wonderful shani ka gocha جس گر میں ہوتا ہے وہ اس کی بڑوتری ہو جاتی ہے پتہ کے ساتھ سکھ آپ کے بڑھ جائیں گے پتہ کی health اچھی ہو جائے گی پتہ کے ساتھ understanding اچھی ہو جائے گی پتہ کے ساتھ تائیا پچھے ہو جائیں گے بزنس پروفیشن میں گروہ ہوگی گورنمنٹ جوب کے لئے اپلائی کر رکھا تھا گورنمنٹ جوب آپ کو کنفرم مل جائے گی کیونکہ شنی آپ کے ٹین تھا اس میں شنی کا گوچر آپ کے ٹین تھا اس میں ہے آپ کو سرکار سے سمدھد کچھ عوارڈ بھی مل سکتا ہے ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اگر آپ administration سے سمدھد کام کرتے ہیں آپ وکیل ہیں آپ لائر ہیں آپ judge ہیں تو بھی آپ کو اس سمیں میں promotion increment ملے گا name frame میں اضافہ ہوگا ترقی ملے گی administration سے سمدھد اگر کچھ کام کرتے ہیں تو بہت اچھا فیادے ہوں گے آپ کو شنی آپ کے ٹین تھا اس میں ہے professionally career آپ کا بہت اچھا shape لینے والا ہے torus لیکن personal life mental peace یہ آپ کا missing رہے ہے کھرچوں میں اضافہ بہت زیادہ ہوگا کھرچے ہوں اس سے بیٹھ رہے کہ آپ اپنے پیسے کو کئی invest کر دیں utilize کر دیں وہ آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا torus but overall یہ سارا پیریڈ آپ کا mind تھوڑا disturb رہے گا گصہ آپ کے اندر تھوڑا زیادہ آئے گا کیونکہ آپ پیسہ کما بڑا رہے ہو لیکن پیسے کا ٹکاو نہیں ہے but پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے smart gains good gains کے یوگ بنتے رہیں گے stay cool man thank you for watching my video i'm praying for a happy future namaskar sasikal salam جا رہے